ہمارے لڑکے یہ پاکستان انڈر نائنٹین کے جو پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں یہ آرڈ ایڈی انڈر نائنٹین ٹارنمنٹ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے ہم نے انہیں جیل کرنے کے لیے اور پارٹنرشپس اور رننگ بیٹوین دا وکٹ ہمارا ہاتھ مین فوکس تھا اس کے لیے یہ سارا سناریو میچز ہم نے سیٹ کی ہیں پلس کچھ پلیئرز کو نگل سی تو جب سناریو میچز آپ کھیلتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ بھی ریکٹیفائی کرنے کا اور ایڈنٹیفائی کرنے کا موقع ملتا ہے سو اس لیے یہ ہم نے سناریو میچ سیٹ کی پاکستان میں کسی بھی غیر ملکی ٹیم کا آنا بہت ہی خوش آئند ہوتا ہے اور بالخصوص اس وقت کیونکہ ورلڈ کپ جنوری میں سٹارٹ ہوگا اس کی پرپریشن کے لیے میں سمنتا ہوں کہ سری لنکا کا پاکستان آنا میں سمنتا ہوں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے ایتھلیٹس کے لیے یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں ورلڈ کپ کے لیے بھی اور بالخصوص یہ جو ہماری ایمیجٹ سیریز ہونی ہے ان کے ساتھ جو پانچ ون ڈے اور ایک فور ڈے ہے اس کے لیے ہم میں سمنتا ہوں کہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے یہ پلیئرز انجوائی کر رہے ہیں سب سے بڑا ہمارا جو مین فوکس ہے اس سارے پروگرام کا اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کس برانڈ کی کرکٹ کھیلنی ہے فیئرلیس کرکٹ کھیلنی ہے پرہپس نوٹ کیرلیس اور اس کے ساتھ بچے بہت انجوائی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جیل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے میں سمنتا ہوں کہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہو دیکھیں ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے ورلڈ کپ تو ہمارا جنوری میں ابھی تو سٹارٹ ہے اس کا یہ پہلا قدم ہم نے اس سے پہلے بنگلہ دیج جا چکے ہیں وہاں ہم جیت کے آئے ہیں اور یہ ہمارا پہلا قدم ہے جو کہ سری لنکا نے آنا ہے اس کے بعد ہم نے کیمپ سے رینج کچھ کیے ہوئے ہیں اور پورا ہمارا ایک سال کا پروگرام ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا لڑکوں کو جیل کرنے کا اور جو بلخصوص ہم برینڈ بنا رہے ہیں جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ فیرلیس بچہ کرکٹ کھیلے پرہیپس نوٹ کیئرلیس اور اس انگل سے ہم اور جو ہمارے سال سپورٹنگ سٹاف ہے وہ سارے نئے ینگ انٹھیوزیاسٹک ہیں جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے رہے ہیں